بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی حمد و سنہ اللہ رب العزت کے لئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دھیر و درود اسلام آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شکرتہ یاسمین ہماری آج کی ویڈیو جپانی پھل کے فوید پر مشتمل ہے عام لوگ کو جپانی پھل بھی کہا جاتا ہے جس کے چھلکے میں قدرتی طور پر بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات سے بچانے کی صلیت ہوتی ہے اس میں فاسپورس اور کیلشیم جیسے منورلز اور ویٹامنٹس اے اور سی شامل ہوتے ہیں یہ پھل وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کے لئے مفید ہوتا ہے کیونکہ 128 گرام کے اس جپانی پھل میں 31 گرام کاربوہیڈریٹس موجود ہوتے ہیں جبکہ اس میں فیٹس کے مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے قبض کشا خصوصیت کے وجہ سے یہ ان لوگوں کے لئے بہترین ہے جو قبض میں مبتلا رہتے ہیں یا جگر کے مسائل کا شکار ہیں دوسری جانب یہ پشاب آور ہونے کے وجہ سے یہ پانی کی شکیت دور کرتا ہے اور پشاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے اس میں پوٹاشیم کے موجود کی پشاب کے ذریعے اہم مادنیات کو زیہ نہیں ہونے دیتے جپانی پھل میدے اور نظام انہزام کی خرابیوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے جپانی پھل اپیڈکس کے مرض میں بھی مفید ہے بڑی آنٹوں اور چھوٹی آنٹوں کا ور میں نہید ہی کارامت پھل ہے جپانی پھل پاکستان میں کئی علاقوں میں اگایا جا رہا ہے ٹپی مہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایسا پھل ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس پھل کا پکا ہونا ضروری ہے کچھا عام لوگ نہ پھایا جائے ایک تحقیق کے مطابق عام لوگ میں ویٹامن اے ویٹامن بی اور سی پروٹین کیلشیم فاسپورس فولاد اور پوٹاشیم پھایا جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ سو گرام پھل میں صرف اسی کیلوریز ہوتی ہیں وہ تو عام لوگ کے کئی فائدے ہیں لیکن زیل میں اس کی چند طبیف وعد بیان کیے جاتے ہیں عام لوگ کو کمر درد میں کھانا انتہائی مفید ہے گلے کے سوزش اور خراش میں بھی یہ پھل فائدہ مند ہے یہ نظام انہزام کو درست کرتا ہے دل کی بیماریوں میں کھانا بھی فائدہ مند ہے کبز کو شا خصوصیت کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے لئے بہترین ہے جو کبز میں مبتلا رہتے ہیں یا جگر کے مسائل کا شکار ہیں یہ پھل شگر کو کنٹرول کرتا ہے بہت مدافیت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے میدے کی جملہ خرابیوں کو دور کرتا ہے سافت جسمانی مشاکت میں پٹھوں کے اکڑن اور درد میں مفید ہے بڑی آنٹ میں خرابیوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے وزن کی کمی کا سبب ہے یہ پھل آنٹ کے زخم ٹھیک کرتا ہے بڑی آنٹ کے ورم کو کم کرتا ہے کبز کو دور کرتا ہے اپینڈکس کے مرض میں کھانا بھی انتہائی مفید ہے نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ